کبھی کسی سے براہ راز کچھ مانگنے کی بجائے اشارتاً بات کی جائے تو اس کا بھی جواز ملتا ہے جیسے اس دعا کے اندر اشارتاً بات کی گئی ہے داریک دعا نہیں کی گئی پھر یہ کہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہوئے دعا کے آداب اور قبولیت کے اسباب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور وہ اس دعا میں جمع ہو گئے ہیں یعنی بندہ اپنی دعاوں میں اپنی پریشانی اپنے غموں اور مصیبتوں کے وقت اس دعا کو کسرت سے اختیار کر لے دعا میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے تسبیح تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے توحید ایمان اور گناہوں کا اطراف دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچانے والا ہے گناہ نعمتوں کے زوال اور عذاب کے حصول کا سبب ہے یعنی نعمتوں کے زائل ہونے اور عذابوں کے حاصل ہونے کا مصیبتوں کے آنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے خسن زن رکھنا چاہیے بہوجود اس کے کہ وہ نبی تھے ان کا بڑا مقام تھا لیکن انہیں جن حالات سے واسطہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو قصور وار قرار دیا اللہ تعالی کو بلیم نہیں کیا یا کسی اور کو نہیں کیا پھر یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اس کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنی قطاعی کی وجہ سے آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے پھر اسی طرح دعا سے بھی پتا چلتا ہے کہ مخلوقات خواہ کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں وہ اللہ ہی کی محتاج ہیں مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑے درجے اور رتبے والے انبیاء ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو اس لئے کسی بھی مشکل پرچانی کے وقت انسانوں کی طرف نہیں بھاگیں بلکہ اللہ کی طرف دوڑیں